بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام ویور کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں ہوں آپ کا میزبان حکیم نگمان علی ڈوگر قصوری آپ کی خدمت میں حاضر آج دوستو ہم جس مرض کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام یورکیسڈ ہے تو آج اس کی علامات اور اس کا گریلو عیسان علاج جس کو آپ ایک ہفتہ کر کے وہ میڈیسن وہ نسخہ جات آپ ایک ہفتہ استعمال کر کے تو اس مرض سے جو ہے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کا بڑا ہوا یورکیسڈ جو ہے چاہے وہ بارہ تیرہ اس سے بھی زیادہ پوائنٹ میں ہو گیا ہو تو اس کو آپ ایک ہفتے کے اندر اندر یعنی پانچ سے چار سے پانچ کے درمیان کر سکتے ہیں وہ آپ کا یورکیسڈ جو ہے چار پانچ شارعہ آ جائے گا تو اس نسخہ کی جانب جانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک روکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن والے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ان تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن پہنچ سکے تو دوستو سب سے پہلے اس کی وجوہات تھوڑی سی بیان کر لیتے ہیں کہ یورک ایسڈ کیوں پیدا جسم میں ہوتا ہے کیوں بڑھ جاتا ہے ہماری باڈی میں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کاربو ہائیٹریٹ والی چیزیں یعنی کہ وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر چار کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سموسے پکوڑے جو ہیں ان کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور بڑے گوشت کا خاص طور پر بڑے جانور کا گوشت گائے کا گوشت اور کٹے کا گوشت جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے چٹ پٹیگ زائیں استعمال کرتے ہیں تو ان سے جو ہے ہمارے جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو نارمل مقدار ہے مردوں میں وہ چھے سے ساتھ ہے اور عورتوں میں جو ہے وہ پانچ سے چھے ہوتی ہے اگر اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے جب مقدار تو جسم میں اس کی علامات ہونا شروع ہو جاتی ہیں ظاہر ہوتی ہیں وہ لامات کیسے ظاہر ہوتی ہیں کہ جب ان کے جوڑوں میں بڑے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ چلتے ہیں تو ان کے گٹنوں میں اور کونیوں میں اور اس کے علاوہ یہ یہاں ان جوڑوں میں بڑے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے جو نارکی یورک ایسڈ وہاں پر جا کر جم جاتا ہے جو وہ جمتا ہے تو ان کو حرکت نہیں کرنے دیتا تو جب یہ ہمارے عزاء جو بڑے جوڑ ہیں یہ حرکت نہیں کرتے تو اگر ہم انہیں حرکت دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ درد کرتے ہیں کیوں نہ کہ یورکیسڈ ان کے درمیان جم جاتا ہے تو اس کو کیسے ہم جنہیں کہ جو ہماری آلٹریز ہیں یعنی کہ خون والی جو نالیاں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ جمع ہوا ہوتا ہے تو اس کو کیسے خارج کرے ان خون والی نالیاں کے اندر اور جو ہمارے بڑے جوڑوں کو یہ متاثر کرتا ہے وہاں جا کر جب جم جاتا ہے تو اس کو وہاں سے کیسے خارج کیا جائے تاکہ ہم جو ہے اپنی ریٹین کی جو ہے زندگی میں کو اپنا سکیں اور اس مرض سے جو ہے وہ چھٹکارہ حاصل کر سکیں تو اس کی جو وجہاتی وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ کہ ان غزاؤں کی وجہ سے اور چنے کی خاص طور پر جو دالے ہیں اور چنے کھانے کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ جسم میں یورکیسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو ان چیزوں سے یعنی کہ ان غزاؤں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے تو جن چیزوں کا آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے جس سے یورکیسڈ کی مقدار کم ہو جائے گی اس میں لسن کا استعمال ہے اور اس کے علاوہ ادرک کا استعمال ہے اس کا ادرک کا کعوہ بنا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں کالی مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کے جسم میں یورکیسڈ کی مقدار کم ہو گی تو جو ہم آپ کی خدمت میں نسکہ پیش کر رہے ہیں جس کو آپ ایک ہفتہ استعمال کر کے تو اس اپنے بڑے ہوئے یورکیسڈ کو چاندی دنوں کے اندر جو ہے نارمل حالت میں لا سکتے ہیں وہ نسکہ یہ ہے نوٹ فرمالیں کہ آپ نے اجوین آپ نے سند لینی ہے پچاس گرام نمبر ایک پر آپ نے لینی ہے سند پچاس گرام سنا مکی اسی گرام سنا مکی کے پتے لینے ہیں آپ نے اس کے اندر جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں اسے نکال لینا ہے پنسار سٹور سے آپ نے اسی گرام یہ لے لینے ہے اور اس کے بعد نشادر ٹھکری آپ نے تیسرے نمبر پر لینی ہے وہ آپ نے لینی ہے پچیس گرام اور کالی مرس جو آپ نے چوتھے نمبر پر لینی ہے وہ آپ نے لینی ہے پندرہ گرام یہ چاروں چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کرنے کے بعد ان کا پاورٹر تیار ہو جائے گا تو اس کو آپ نے جو ہے ایک جو ٹیبل سپون ہوتا ہے اس کے چار حصے کر لینے ہیں یعنی کہ ایک جو ٹیبل سپون ہے وہ آپ نے لے لینا ہے تو اس کو چار حصوں میں ڈوائڈ کر لینا ہے تو اس کا جو ایک حصہ ہوگا وہ آپ کی ایک خوراک ہوگی یعنی کہ ایک وقت آپ نے وہ استعمال کرنی ہے آپ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کر لیں اگر نہیں نیم گرم پانی ہے تو تازہ پانی کے ساتھ اسے استعمال کر لیں صبح شام دوپیر تین وقت آپ نے اس کو کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد استعمال کرنا ہے اس سے آپ کے جسم میں جو یورکیسڈ کی بڑی ہوئی مقدار ہے وہ نارمل حالت میں آ جائے گی ایک ہی ہفتہ استعمال کرنے سے تو انشاء اللہ تعالی آپ اس مرض سے بھی چھٹکارہ حاصل کر لیں گے تو جو میں نے آپ کو پرہیز بتایا ہے اسے ضرور آپ نے اپلائی کرنا ہے ان چیزوں سے ضرور آپ نے پرہیز کرنا ہے ان غزاؤں سے ضرور پرہیز کرنا ہے اور جن چیزوں کو کھانے کا کہا ہے جیسے سبزیاں ہوگی فروٹ ہوگئے ان کو آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں سیب کیلے کا استعمال بادام کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں مرود کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں یہ آپ کے جسم میں یورکیسڈ کی مقدار کو کم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا نیسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے گا نیسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ